پیٹرول مہنگا پیٹرول مہنگا ایل پی جی سستی حکومت نے فی کلو قیمت میں چھے روپے اکاون پیسے کمی کر دی ایل پی جی کا گریلو سلنڈر چھہتر روپے نو پیسے سستا ہو گیا اوگرا نے اپریل کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گریلو سلنڈر کی نئی قیمت دو ہزار نو سو چمون روپے تین پیسے ہو گئی دکیتی مزاہمت پر قتل کیس کے ملزمان کو اب ایس آئی ایو گرفتار کرے گی آئی جی سین غلام نبی میمن کہتے ہیں اہم ترین مقدمات کا ٹاس کراچی کے سرسر بہترین افسران کو دے دیا حکومت سے ایسے کیسز کے لیے الگ عدالت بنانے کی بھی دخواست وزیر داخلہ سین زیا لنجار بولے کراچی میں سٹریٹ فرائم کا مسئلہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے سندھ میں امن و امان قائم کر کے دکھائیں گے ڈاکووں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوگی پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر جوبائیجن کو جوابی خط کہا دونوں ممالک تاوانائی زداد سہت اور تعلیم سمیت کئی شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان تاوانائی کے شعبے اور گرین الائنس اقدام میں تاوان خوش آئند ہیں امریکہ کے ساتھ عالمی امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کے گاہ ہیں خطے کی ترقی و خوشحالی کے مشترکہ حضب کی حصول کے لیے بھی مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کا عدالتی امور میں مداخلت کا خط ملک بھر کے تین سو وکلا کا سپریم کورٹ سے اسخود نوٹیس اور تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ نامور وکلا کی جانب سے معاملے پر عدالت عزمہ کو خط لکھا خط لکھنے والوں میں تصدق جلانی کے بیٹے ساکر جلانی بھی شامل خط میں کہا بھائی کورٹ کے چھ ججز کے جررت مندانہ اقدام کو سراتے ہیں اگر جج انصاف کے لیے آزاد نہیں تو قانونی نظام اہمیت نہیں رکھتا شفاف تحقیقات میں ناکامی عوام کے ادم اعتماد کا باعث بنے گی مفاد عامہ کی کارروائی کو عوام کے لیے براہ راست نشر کیا جائے اپوزیشن کا مبینہ دھانتلی کے خلاف عدال فطر کے بعد ہر نائی بلوچستان سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ روہ ہفتے گرینڈ الائنس کا اعلان کیا جائے گا ذرائع کا دعویٰ پی ٹی آئی کے اصد کیسر محمود خان اچکزئی لیاقت بلوچ اکتر منگل میں معاملات تیپ آگئے راہنما پی ٹی آئی اصد کیسر کہتے ہیں جالی منڈیٹ کی بنیاد پر وزیر آزم وزیر آلہ پنجاب اور صدر مملکت بنے عدالتوں سے ہمارا منڈیٹ واپس نہیں ملا تو اس جالی حکومت کو کسی صورت چلنے نہیں دیں گے پی ٹی آئی کا سننے ہونے والے سینٹ اندخابات کے بائی کورٹ کا اعلان پی ٹی آئی ہمایتی آفتہ آزاد میدوار سینٹ الیکشن سے دستبردار سات آزاد میدوار جنرل ٹیٹنو کریٹ خواتین اقلیتی نشست پر مدد مقابل تھے امیدوار بلا مقابلہ کامیابی کا امکان پی ٹی آئی ہمایتی آفتہ آزاد میدوار سینٹ الیکشن سے ریٹائرمنٹ کی درخواست دیں گے صدر پی ٹی آئی سندھ حلیم عدل شیخ کہتے ہیں ہم نے سینٹ الیکشن کے لیے امیدوار نامزد کیے سندھ سے چھ امیدوار حصہ لے رہے تھے مگر اب سندھ سے سینٹ الیکشن نہیں لڑیں گے اللہ لا نرید منکم جزائے علیہ شکورہ رمضان المبارک کا آخری اشرہ شروع نائنٹی ٹونیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں رحمتوں کی برسار اکیسویں روزے کے لیے سہر ٹرانسمیشن کا آغاز کاری محمد دشان ہنیت نے تلاوت قرآن پاک سے کیا امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجیح القریم آج کا انوان تھا ممتاز اینکر جونیر اقبال اور معروف مذہبی سکولرز نے سید حاصل گفتگو کی شیر میادات کی قبالی بھی سہر ٹرانسمیشن کی شان سننے والے سر دھونتے رہے موسیقی 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 فاتح خیبر شیر خدا سید الولیاء تاجدار شجاعت خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجیح القریم کا یوم شہادت آپ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی علی اور کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے آپ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی ولادت با سعادت خانہ کعبہ بے ہوئی آپ رضی اللہ عنہ داماد رسول سیدہ فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ کے شہر نامددار ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری اور جوامردی کے ساتھ مجاہدانہ کردار ادا کیا ترکیہ میں بلدیاتی انتخابات میں حضب اکتلاف نے میدان مار لیا 51 فیصد ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل غیر سرکاری نتائش کے مطابق چھالی شہروں میں آپوزیشن چوبیس میں حکومتی امیدواروں کو بڑھتری آپوزیشن کے امیدوار انکرہ اور استنبول میں بھی فاتح ہے ترکیہ کے صدر کی شکست تسلیم کر کے مخالفین کو مبارک بات قیب اردوان نے کہا جتنے کام کیے ان کی نسبت سے فتح نہیں ملی امید ہے جتنے والے ملک کی ترکی کے لیے کردار ادا کریں گے وزیراعظم نیتن یاہو مصطافی ہوں اسرائیل بھر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے تل عبیب اور یروشلم میں احتجات نیتن یاہو کی گھر کے باہر بھی مظاہرہ مظاہرین نے نیتن یاہو حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اسرائیلی کہہ دیو کی رہائی کے لیے فوری معاہدے کا مطالبہ کہا غزہ جنگ سے حکومت اپنی ناکامیاں چھپانا چاہتی ہے نیتن یاہو کی سیاسی غلطیوں نے اسرائیل کو جنگ میں جھوک دیا دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برکرا اور بابر آزم ایک بار پھر پاکستان کرکی ٹیم کی کپتان مقرر پی سی بی نے ٹیم کی کمان بابر کو دوبارہ دینے کی وجہ بتا دی بورٹ کے مطابق کھلاریوں کی عالی کارکردگی یقینی بنانے کے لیے سٹریٹیجک اقدام کے تحت بابر کو کپتان بنایا شاہین کو بہترین کارکردگی برقرار رکھنے اور کریئر طویل بنانے کے لیے ہٹایا پی سی بی کے اعلام یہ کے مطابق بابر آزم ٹی ٹونٹی اور ون ڈے فارمیٹ کے کپتان ہوں گے سیلیکشن کمیٹی کی سفالش پر جیئرمن پی سی بی محسین اکوی نے بابر آزم کو کپتان مقرر کیا نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز اور ٹی ٹونٹی ورڈ کپ بابر آزم کے اہم اہداف ہوں گے